آج عید الزہا ہے یعنی قربانی کی عید اس کو بڑی عید بھی کہتے ہیں یہ عید حضرت عبرہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک عظیم و شان قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عبرہیم علیہ السلام کی تین بیویاں تھی حضرت حاجرہ حضرت سارہ حضرت کتورہ حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے اور حضرت سارہ سے حضرت عصاق پیدا ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں ان کی اولاد میں کہتے ہیں کہ حضرت سارہ جو ان کی دوسری بیوی تھی انہیں ایک دن حضرت عبرہیم علیہ السلام سے کہا ناراض ہو گئی تھی کسی بات پر کہ حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو گھر سے نکال دو حضرت عبرہیم بہت رنجیدہ ہو گئے کہ یہ مجھے کیا کہہ رہی ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے کہا اے عبرہیم جیسے سارہ کہتی ہے ویسے کر چنانچ وہ اب تیار ہو گئے اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو دور کہیں چھوڑنے کے لئے چنانچ وہ لے کر تور سو کلومیٹر دور وادی بکہ میں غیر آباد جگہ پر چھوڑنے کے لئے چلے گئے وہاں پر چھوڑتے وقت ان کو کچھ خجوریں دیں اور پانی کا مشکزہ دے دیا جب حضرت عبرہیم علیہ السلام واپس جانے لگے تو حضرت حاجرہ ان کی بیوی پیچھے پیچھے گئی اور کہنے لگی اے ابراہیم اکیلے اس سنسان جگہ پر ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کر جا رہے ہیں تین دفعہ یہ انہوں نے بات دور آئی حضرت عبرہیم علیہ السلام درد محبت کی وجہ سے کچھ نہ بول سکے چنانچہ انہوں نے ان کو کہا کیا خدا کا حکم ہے آپ ہمیں یہ چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں تب حضرت عبرہیم علیہ السلام نے اشارے سے کہا ہاں مجھے میرے خدا نے ایسا ہی کہا کرنے کے لئے حضرت حاجرہ نے کہا یا ابراہیم جاؤ اگر خدا نے ایسا کرنے کے لئے آپ کو حکم دیا ہے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا چنانچہ حضرت عبرہیم اپنے گھر کو چلے گئے اور حضرت حاجرہ اپنے بچے کی پروش میں لگ گئی اس دوران ان کی خجوریں بھی ختم ہونے لگیں پانی بھی ختم ہونے لگا تو وہ پریشان ہو گئی وہ ادھر دھر بھاگیں دھوڑیں وہاں دو پہاڑیاں ہیں صفہ مروہ وہ ان پہاڑیوں پر چکر لگاتی گئیں اور ہاتھ اٹھا کر دعائیں بھی کرتی چلی گئیں خدایہ ہماری مدد کر جب روتی تھی اور دھوڑتی تھی دل میں یہ بھی سوچتی تھی کہ کب ہمیں پانی ملے گا تو میں بچے کو پانی پلا ہو سکتا چنانچہ اللہ کے طرف سے آواز آتی ہے اے حاجرہ اللہ نے تیری دعا اور تیرے بچے کی دعا سن لی ہے اب تو جا بچے کے پاس چنانچہ وہ بچے کی طرف جب آنے لگتی ہے تو دور سے کیا دیکھتی ہیں کہ ایک فرشتہ وہاں پر ایڑی نیچے زمین پر مار رہا ہے وہ دوڑی دوڑی آئیں تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ وہاں پانی چشمہ پھوٹ رہا ہے پانی نکل رہا ہے تو وہ پھوری طور پر جلدی جلدی خوشی میں آتی ہیں اپنے بچے کو پہلے پانی پلاتی ہیں پھر اس کے بعد مندھیر بناتی ہیں اس کے چاروں طرف پتھر وغیرہ رکھتی ہیں تاکہ یہ پانی ضائع نہ ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا رحم فرمائے حضرت حاجرہ پر اگر وہ اس کو باندھ نہ لگا دیتی تو یہ بہنے والا چشمہ بن جاتا چنانچہ اس دوران بچہ اور حاجرہ وہیں پر رہیں اور حضرت عبراہیم علیہ وسلم کبھی کبھی ان سے ملنے وہاں جاتے تھے جب وہ وہاں ملنے جاتے تھے ملاقت کرنے کے بعد پھر واپس آ جاتے تھے جب حضرت اسماعیل علیہ وسلم بارہ تیرہ سال کے قریب ہو گئے جیسا ایک تاریخ میں آتا ہے یعنی کہ وہ اس قابل آگئے ان کو خوش آگئی ان کو سمجھ آگئی سب کچھ تو حضرت عبراہیم کو خواب میں آتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو زبا کر رہے ہیں خدا کی راہ میں تو وہ ایک دن اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں تیری کیا رائے ہے تو کیا کہتا ہے اس بارے میں وہ فرمانبردار بیٹا کہتا ہے اے میرے باپ جو تجھے حکم ملا ہے تو اس کو کر چونکہ ابھی آپ پر حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ انسان کی جو قربانی ہے اور حضرت اسماعیل کو دور ایک جگہ پر جب مو پر چادر رکھ دی کپڑا رکھ دیا اور ماتھے کے بل مو کے بل نیچے گرا دیا اور چھری بالکل ریڈی تھی لگانے کے لئے تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ صدق تر ہویا اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو پورا کر دیا ہم نے دیکھ لیا ہے تیری قربانی اور تیرا جذبہ اب اس کے بدے تو کوئی جانور زبا کر دے چنانچہ اس وقت مینڈا یا بکرا وغیرہ زبا کر دیا گیا ہے چنانچہ اسی قربانی کی یاد میں یہ تو اتنی بڑی عظیم قربانی ہوئی ہے آج ساری دنیا میں اس دن کو یاد کیا جاتا ہے اور قربانیاں کی جاتی ہیں اور لوگ حج کو جاتے ہیں حج میں ضروری ہے کہ باقی جو وہ کام کرتے ہیں باقی جو وہ عبادت بجا لاتے ہیں یہ جو صفہ مروہ کی پہاڑی ہے دو پہاڑیاں جہاں حضرت حاجرہ نے چکر لگائے ساتھ ہر حاجی کو ضروری ہے کہ وہ دونوں پہاڑیوں کے ساتھ چکر لگائے اور وہیں پر جو چاہی زمزم ہے اس کی بھی زیارت کرتے ہیں ساتھی وہاں سے پانی پیتے ہیں اور یہاں بھی لاتے ہیں اپنے وطنوں کو پھر اپنے اقربہ کو رشتہ داروں کو دوستوں کو قریب والوں کو پڑسیوں کو اس میں سے وہ پانی دیتے ہیں تبرکا آج کی دن تمام مسلمان ساری دنیا میں دو رکعت نماز پڑھتے ہیں جو چھوٹی عید ہے اس وقت بھی دو رکعت ہوتی ہے لیکن اس عید میں ایک خاص کلمات بھی دوہرائے جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد اس عید میں بھی دو رکعتیں ہیں پہلی رکعت میں سات تقبیر ہیں پہلی تقبیر کے علاوہ اور دوسری میں پانچ یہ کھلے میدان میں پڑی جاتی ہے اور امام صاحب بعد میں خدبہ دیتے ہیں اور خدبے میں یہی جو واقعہ ہوا ہے اس کی پوری تفصیل اس کا جو فلسفہ ہے وہ بیان کیا جاتا ہے اور اس کے بعد دعا کی جاتی ہے پھر امام صاحب یہ بھی بتاتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بڑے تیوہار آئیں جب عید آئیں تو غریبوں کا خیار رکھو کمزوروں کا خیار رکھو بے سہاروں کا خیار رکھو جو بیوائیں ان کا خیار رکھو ان کے گھر میں جاؤ ان کو توفے دو تاکہ وہ بھی خوشی منائیں اور یہ عید اسی لئے آتی ہے کہ جہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے قربانی کیا چیز ہوتی ہے کس طرح قربانی کی جاتی ہے اسی طرح سے ہمیں یہ عید یہ بھی سکاتی ہے آپس میں محبت پیار اور ایک دوسرے کی مدد کرنا چنانچہ آج ہندوستان میں ہم سب ہندوستان میں سیکھ عیسائی اور مسلمان اور ہندو تمام چطوری بھی یہاں مذہب ہم لوگ ہیں ہم اکٹھے عید بھی مناتے ہیں اکٹھے گرپرو بھی بناتے ہیں جنم اشٹیمی بھی بناتے ہیں اور بودھ پرنوہ بناتے ہیں تمام دیوالی ہو ہولی ہو سب کچھ ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں مٹھائیاں بانٹے ہیں پیار محبت سے ملتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں کیونکہ رب العالمین ہے خدا وہ نہیں ہے مسلمانوں کا رب ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ تمام ہم سب ایک وطن کے لوگ رہنے والے لوگ ہیں ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے غم میں خوشی میں شامل ہو جائیں کسی نے کیا خوب کا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہیں بھائی 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 کو بھائی پیارا ایسا ہوگا چلن ہمارا سب کے دخ میں سب ہوں ساتھی سب کے سکھ میں سب ہوں ساتھی دیش کا مل کر کام کریں گے جگ میں روشن نام کریں گے مدینے کا کرنے نظارہ محمد مدینے کا کرنے نظارہ محمد بھلا لو ہمیں بھی خودارہ محمد مدینے کا کرنے نظارہ محمد بھلا لو ہمیں بھی خودارہ محمد اُٹھے لاکھ توفہ انہیں ڈل نہیں ہے اُٹھے لاکھ توفہ انہیں ڈل نہیں ہے ہے جن کشتیوں کا سہارہ محمد ہے جن کشتیوں کا سہارہ محمد میرے دل میں ہے بس ایک سمایا ہے تُو ہی میرے دل میں ہے بس ایک سمایا ہے تُو ہی مجھے تُو ہے سب سے پیارا محمد مجھے تُو ہے سب سے پیارا محمد چمک جس کی پرواز سب سے الگ ہے چمک جس کی پرواز سب سے الگ ہے ستاروں میں وہ ہے ستارہ محمد ستاروں میں وہ ہے ستارہ محمد مدینے کا کرنے نظارہ محمد بُلالا ہم اے بے خدا را محمد آخر میں میں اپنے تمام ہندوستان کے واشیوں کو جو ہمارے یہاں پر رہتے ہیں ہر مذہب کے لوگوں کو بہت بہت عید مبارک کا تحفہ پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ عید ہم سب کے لئے مبارک کرے آمین ہوں ہوں نز ہوں ہوں